عشاء کی نماز کی کتنی رکت پڑھنی چاہیے کچھ لوگ نو پڑھتے ہیں کچھ لوگ گیارہ پڑھتے ہیں کچھ تیرہ اور کچھ سترہ حدیث سے کتنی رکتیں ثابت ہیں اور کتنی پڑھنی چاہیے حدیث سے تو سترہ کا ثبوت ملتا ہے چار سنتیں غیر مقدہ ہیں پھر چار فرضیں آٹھ ہو گئی اور اس کے بعد دو سنتیں ہیں دو نفل ہیں بارہ ہو گئی اور پھر تین ویتر ہیں پندرہ ہو گئی اور ویتر کے بعد دو نفل ہیں سترہ ہو گئی ہے اس کو بھی پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے مسلسل اور دواماً اس کو ترک کرنا یہ بہت بری بات ہے لیکن بہرحال کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح سے جو نوافل ہیں وہ بھی اختیاری چیز ہے پڑھیں تو بہت صواب ہے نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے باقی جو مواقع دا سنتیں ہیں عشاء کے بعد کی دو اور اسی طرح سے بھی تر واجب ہیں فرض تو فرض ہی ہیں تو ان کا تو بہرحال احتمام کرنا چاہیے تو اگر صرف فرائض کو اور سنت موقع دا اور وطر کو اگر شمار کیا جائے تو چار اور دو چھے اور تین نو رکعت بن جاتی ہے اسی طرح سے آپ باقی جتنا پڑھیں تو جتنا چھوڑیں تو اس کے اعتبار سے یہ تعداد مختلف بنتی ہے سترہ رکعت کا بہرحال ثبوت موجود ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رات کی نماز کے بارے میں جی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی لعشاء فی جماعتیں ثم یرجو الہ اہلہی فیرکاؤ اربع رکعتیں پھر عائشہ کی نماز آپ نصد میں پڑھتے تھے اور واپس آتے تھے تو چار رکعتیں آپ پڑھتے تھے تو یہ چار رکعتیں یہ دو سنتیں دو نفل ہیں اور اس کے بعد پھر وطر آپ تحجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی رکعتیں بعد الوطر وطر کے بعد بھی دو رکعت پڑھنا آپ سے ثابت ہے تو اس طرح یہ سترہ رکعت ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ایک کتاب ہے مختصر قیام اللیل للمروزی رحمہ اللہ تعالیٰ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کیے اور اس میں یہ ہے کہ کانو یستحبون اربع رکعت قبل العشاء عشاء سے پہلے صحابہ اکرام چار رکعت پڑھنے کو پسند کرتے تھے مستحب سمجھتے تھے تو ظاہرہ وہ اپنی طرف سے نہیں سمجھتے ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل ان کے سامنے ہوگا تو اس طرح ان سترہ رکعت کا مختلف روایات میں ذکر موجود ہے موسیقی